کاش کے رسول کو اس لئے روکنا چاہتے ہوگی اس کا جرم ہے گی ہو بھارت میں پیدا ہوئے یہی چل کے مکہ مکرمہ جانا ہے تمہیں ایک مسلمان کو پیدل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے حضرات امیت کرتا ہوں خیر وافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہمیشہ خوش رکھے شادع آباد رکھے تو آج جنابے شیاب صاحب کی exit location لے کر اور new update لے کر آپ کے سامنے حادر ہوا ہوں بڑے دھوک کی بات ہے تو حضرات آپ کو بتا دیں کہ جو بھی ویڈیو شیاب بھائی کے بارے میں وائرل ہو رہی ہے اور جنابے شاہی امام پنجاب کے جنہوں نے کل پریس کانفرینس کی تھی تو تمامی باتیں یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں میری آپ سے فقط یہی گزارش ہے کہ آپ اگر چینل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ان پر کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی صحیح اور سچی update شیاب بھائی کے بارے میں جو بھی خبر ہوں گی انشاءاللہ آپ کو ملتے رہیں گی تو چلیے ویڈیو کو کرتے ہیں شروع ملنا جی حضرات آپ کو بتا دیں کہ آپ کو پتا ہے کہ شیاب بھائی نے ترنگ تارنگ ڈیلے کے اندر بھی پاس سے چھ دن کا ریسٹ کیا اور ابھی کاسا گاؤ کے اندر آفیا کٹ سسکر کے اندر بھی چھ سے سات دن کا ریسٹ کر رہے ہیں تو شیاب بھائی کی یہ پریشانی ہے کہ پاکستان کی سرکار پاکستان گورنمنٹ انہیں ویزا دینے سے انکار کر رہی ہے جی حضرات تو جو شیاب بھائی ابھی پاکستان ہوتے ہوئے ایران، ایراک اور کوئیز اور مکہ شرک پہنچے گے تو ویسا روٹ میپ ان کا ابھی جو پاکستان ان کا ویزا دینے سے انکار کر رہا ہے جی حضرات آپ کو بتا دیں کہ شیاب بھائی کے اس سفر میں جو پاکستان، اندوستان سے ہوتے ہوئے واغا بورڈر، اٹری بورڈر سے پاکستان میں انٹری کرنے والے تھے شیاب بھائی تو جو ابھی یہ اپڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہے کہ شیاب بھائی کا ویزا نہ ملنے کے کاران شیاب بھائی روٹے ہوئے یہ وجہ خاص طور پر خصوصاً یہ وجہ ہے تھی شیاب بھائی کی اس نے روٹ کر سفر کرنے کی جبکہ شیاب بھائی آپ کو بتا ہے کہ الحمدللہ ایک ایک دن میں تیس تیس کلومیٹر کا سفر تائے کر رہے تھے ماشاءاللہ جنابشان صاحب نے ایک دن میں تیس کلومیٹر 34 کلومیٹر کا سفر تائے کی اپنے سفر کے اندر تو شیاب بھائی کو تھکوان کی وجہ سے شیاب بھائی ریسٹ نہیں کر رہے تھے ان کی وجہ یہ تھی کہ ترنگ ترنگ گیلے سے بھی ان کے بھائی اور کنگ کے ٹیم کے لوگ کچھ دلی گئے تھے ویزے کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا اور ابھی اس سے پہلی ویڈیو بھی جو میں نے اپلوڈ کیا تھا ایک پرسو کے روز جہ آپ کو بتا دے کہ ایک سٹمبر دو ہزار باویس کو اور دو سٹمبر دو ہزار باویس کو بھی اور آج یہ اپڈیٹ دینے کو اس لیے میں لیٹ ہو رہا ہوں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پڑوز دیگون پاکستان سے انہیں ویزا نہیں مل رہا ہے اور ہمارے پنجاب کے شاہی امام صاحب جنہوں نے اپنا طرف سے ایک پریس کانفرنس کی لجیہانہ مسجد کے اندر کانفرنس کی اور اس کانفرنس میں ساری ڈیٹیلز جنابے شاہی پنجاب صاحب نے بیان کر دی جیہ ادراز آپ کو بتا دے کہ شیاب بھائی کا ابھی اگر پاکستان سے ویزا نہیں ملتا ہے نہیں پاکستان سے جاتے ہیں تو پھر کہاں سے جائے گی یعنی شیاب بھائی جو 8,640 km کا سفر اپنے روپ میپ کے حساب سے تائے کرنے والے تھے تو ابھی جو یہ ویزا نہ ملنے کے حساب سے جو شیاب بھائی کا بھی چین سے نکل کر جنابے شاہ صاحب کو ایران جانا ہوگا اور پھر وہاں سے کوئیت اور مکہ شریف پہنچیں گے تو شیاب بھائی کا جو روٹ میں وہ چینج ہو جائے گا اور اس میں سفر میں اضافہ ہو جائے گا کلومیٹرز میں اضافہ ہو جائے گا آپ کو بتا دے کہ جو 8,640 km کا سفر تھا تو کموگیز اس میں اور پلس ہو جائے گا 500-600 km بڑھ جائے گا جیتا یعنی 9,000 کے اوپر کا کموگیز سفر جنابے شاہ صاحب کا ہو جائے گا جس میں سے ابھی شاہ صاحب نے 32-34 کلومیٹر کا سفر جس بھی سمتنگ سمتنگ کر لیا ہے تو جنابے شاہ صاحب کی یہ آپ ویڈیو دیکھئے شاہی امام پنجاب کے جو جنہوں نے ویڈیو آئے پریس کانپریس کی اور اس مسجد سے جو پریس کانپریس میں بتایا ہے انڈیان گورنمنٹ کو بھی اور گزارش کی اور پاکستان گورنمنٹ سے بھی گزارش کی اور جو کچھ کہا ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں چونیے یہ سائیڈ میں ویڈیو چل رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے آج دو اکتوبر ہے دو ہزار بائیس لدیانہ جامہ مسجد میں آج کی یہ جو پریس کانپریس ہے وہ ہمارے ہاں بھارت کے سوبہ کیرلا سے حج کے لئے جو جا رہے ہیں جناب شہاب چوتر صاحب جنہوں نے اس سال ارادہ کیا ہے کہ وہ پیدل مکہ شریف اور مدینہ شریف جائیں گے بھارت سے اور بھارت کی آزادی کے بعد یہ پہلا ایسا حج یاتری ہے جو بھارت سے پیدل حج کے لئے مکہ شریف اور مدینہ منفرہ کے لئے جا رہے ہیں پچھلے ایک سو تیس دنوں سے یہ سفر پر ہیں اور اب تک تین ہزار کلومیٹر پیدل سفر جو ہے وہ کر چکے ہیں کل انہوں نے ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر سفر جو ہے پیدل وہ کرنا ہے آج کی جو یہ پریس کانپریس ہے یہ پہلے تو اپیل ہے بھارت کے سبھی لوگوں کے لئے بھی اور ہمارے پروسی دیش پاکستان کی عوام کے لئے میں کہ شہاب چتر صاحب نے یہ جو پیدل حج یاترہ شروع کی تو پچھلے دس پندرہ دن سے کیونکہ جو یوٹیوبرز ان کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو پوری معلومات نہیں ہیں وہ الگ لگ وجہ لوگوں کو پوری دنیا میں جو کروڑوں مسلمان ہیں وہ روزانہ شہاب چتر کی یاترہ کی اپ ڈیٹ لے رہے ہیں لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں پچھلے پندرہ بیس دن سے پوری اپ ڈیٹ جا نہیں رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یوٹیوب میں لوگ کام کر رہے ہیں چینلز میں ان بچاروں کے بعد معلومات پوری نہیں ہیں تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ لدھیانہ کی جامعہ مسجد سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہاب چتر صاحب بڑی ہی اخلاص سے میند سے محبتوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پیدل یاترہ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ تین ہزار گلومیٹر ایک سو تیس دن میں چل کے واگہ کے قریب خاصہ جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لیکن پاکستان کی جو سرکار ہے شہباز صریف کی جو سرکار ہے اور پاکستان کے جو بھارت میں راجدوت ہیں آفتار حسن خان انہوں نے اس حج یاتری کو دھوکہ دے دیا میں سمجھتا ہوں یہ دھوکہ اس لیے دیا گیا تاکہ یہ پہلی دفعہ بھارت سے کوئی بندہ پیدل حج کے لیے جا رہا ہے تو پروسی ملک کی سرکار کے پیٹ میں شاید یہ بھی درد ہو گیا کہ ایک بھارتی مسلمان پیدل حج یاترہ پہ جا رہا اور پوری دنیا کے دیش چوہیں اس کو دیکھ رہے ہیں شہاب بھائی نے بزارتے خود کسی کو کچھ نہیں بتایا ابھی تک میں اب تک کیوں کہ ہم لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں بھارتی پنجاب کے اور میں ان سے اب تک تین چار دفعہ مل چکا ہوں میں نے پوری بات جو ان سے معلوم کی ہے سارے ڈاکومنٹس میں نے ان سے لیے ہیں تو یہ بات بڑی حیرت کی کھل کے سامنے آئی کہ آپ یہ دیکھئے کہ بھارت سرکار نے اور ہماری جتنی راجے سرکاریں جو ہمارے صوبائی گورنمنٹس ہیں جہاں جہاں سے شاب چطر پیدل گزرے ہیں ہماری سرکاروں نے ان کو پروٹوکول بھی دیا اور سارے دھرموں کے لوگوں نے ان کا جگہ جگہ سواگت کیا ہے اور پاکستان جو دنڈورہ پیٹتا ہے کہ میں اسلام کا عالم بردار ہوں ہم تو بھی پوری دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ چلنے والے ہیں انہوں نے شاب چطر کو آج سے آٹھ مہینے پہلے کہا کہ آپ یاترہ شروع کریں آپ جب باغہ کے پاس پہنچیں گے تب ویزہ دیں گے انہوں نے کہا ابھی ویزہ دے دو ویزہ دے دیں گے تو تین مہینے تو آپ نے بھارک رہی پیدل چلنا ہے تو جب آپ واقعہ کے پاس پہنچ جاؤ گے تو آپ کو ویزہ دے دیں گے جو یوٹیوبرز یہ سمجھ رہے ہیں اور لوگوں کو یہ غلط جانکاری دے رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے سیکیورٹی کے پربند ہو رہے ہیں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسے پربندوں کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے ساتھ کوئی اور آدمی ویزہ لینے کے لئے جانا نہیں چاہتا سیدھا سیدھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو امبیسڈر ہے بھارت تو دنہ حضرات آپ نے کہ یہ شاہی امام صاحب نے کس طرح سے اپنی تذدی کی ہے اور کس طرح سے بیان کیا ہے اور اس پرس کانگریز میں کیا بتایا ہے تو یہ تمامی باتیں جو آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی کہ شاہب بھائی کا اتنا روک کر سفر کرنا اور اتنے دن آرام کر کے چلنا کیوں یہ وجہ مین تھی جو شاہب بھائی کی یعنی اس کی وجہ سے شاہب بھائی روک روک کر چل رہے تھے جیسا آپ نے پچھلے دنوں سے پندرہ دن پہلے سے آپ دیکھ رہے ہوگے تو اللہ سے دعا کیجئے کہ جناب شاہب صاحب کا سفر آسان ہو اور ان کے تمامی ڈوکومنٹس کے حضر اللہ آسانی فرمائے اور جو بھی ڈوکومنٹس ان کے باقی ہوگے تو انشاءاللہ اس کو پورا کر دے اور بڑوسی ملک جو پاکستان ہے ان کے دل میں اللہ رحم نہ لے اور وہاں کا ویزا انہیں مل جائے تو انشاءاللہ جناب شاہب صاحب پھر وہیں سے اٹاری بوٹر سے ہواگا بوٹر کروک کر کے پاکستان انٹری کریں گے انشاءاللہ تو جو بھی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئے گی انشاءاللہ تو ویڈیوز آپ کو مل جائے گا فقط ہماری آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اب اس چینل سے بنے رہی ہے اس چینل کو ابھی تک آپ نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجے اور شاہب بھائی کیلئے لائک کر دیجئے اور ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا کھیل رکھی اپنوں کا کھیل رکھی اور اللہ کو ہمیشہ اپنے دل میں بتائے رکھیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرک